ناظرین کرام ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ دوستو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ جوان اور فٹ ہیں اور آپ کی ہڈیاں ابھی کمزور نہیں ہو سکتی تو یہ آپ کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آج کل نئی ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ اب آسٹریو پروسس یعنی کہ ہڈیوں کا بھر بھراپن ہڈیوں کی کمزوری کم عمر لوگوں میں بھی نظر آ رہی ہے اس کے لیے اب عمر رسیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستو ہڈیوں کا مین سورس ہوتا ہے کیلشیم اور ہم آج کل جو غزائیں کھا رہے ہیں ان میں ہم ذائقے کا خیال تو ضرور رکھتے ہیں لیکن کیلشیم ہے یا نہیں اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے اور رفتہ رفتہ ہم کیلشیم کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہڈیوں کی کمزوری جوڑوں کا درد ہڈیوں کا بھرنا ٹوٹنا اور بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کا حل لے کر حاضر ہوئے ہیں دوستو کیلشیم کی کمی کیا ہوتی ہے اور کن کن غزائوں سے ہم اپنے جسم کا کیلشیم پورا کر سکتے ہیں اس موضوع پر ہمارے چینل پر تین سے چار ویڈیوز موجود ہیں جن کا لنک آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپشن سے مل جائے گا دوستو کیلشیم ویسے تو بہت سے چیزوں میں ہوتا ہے آج ہم ایک ایسی جادوی کمالات رکھنے والے پودے کے بارے میں بات کریں گے جس میں کیلشیم بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے عموماً ہم دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں کو ہی کیلشیم حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے آئے ہیں نبوے کی دہائی میں سائنس دانوں کو ایک ایسی چیز ہاتھ لگی جس میں یہ تمام منرلز وائٹرمنز اور کیلشیم وافر مقدار میں موجود تھا اس جادوی کمالات رکھنے والے پودے کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوست چینل کو ابھی سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو دبا کر آل نوٹفیکیشنز کو ضرور آن کر لیں تاکہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں جیتو ناظرین کرام اس جادوی اور کرشماتی پودے کا نام ہے مورنگا جسے ہم عام زبان میں سوہانجنہ اور ہندی میں سہجن بھی کہتے ہیں ان پتوں میں دودھ سے چودہ گناہ زیادہ کیلشم پایا جاتا ہے سوہانجنے کی افادیت پر ہمارے چینل پر دو ویڈیوز موجود ہیں ان ویڈیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکرائب سے مل جائے گا آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سے کیلشم کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا درست طریقہ کون سا ہے اس کی مقدار خوراک کتنی ہے کس فائدے کے لیے کتنا مورنگا کھانا چاہیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے اور تیار کیسے کرنا ہے پھر ہم یہ جانیں گے کہ اس کو کھانا کیسے ہے اور کتنا کھانا ہے جس طرح ایک اچھے بیلڈنگ یا امارت کو کھڑا رکھنے کے لیے اچھی فاؤنڈیشن یا اچھی بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے بلکل اسی طرح ہماری باڈی کے سٹرکچر کو صحت مند رکھنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا رکھنے کے لیے ہماری باڈی کو اچھی خاصی مقدار میں کیلشیم درکار ہوتا ہے جتنا کیلشیم ہمیں درکار ہوتا ہے اتنا ہم لے نہیں پاتے اس کی لیے ہمیں بہت زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف سوہانجنے کے پتوں کا پاؤڈر ہی اپنی غزہ کا حصہ بنا لیں تو ہم یہ کمی پوری کر سکتے ہیں بلکہ اگر ہم اس کو روزانہ کھائیں تو ہمارے جسم میں مرتے دم تک کبھی کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی اس درفت کے پتوں کو سوائے موسم میں برسات کے کسی بھی موسم میں خوش کر کے رکھا جا سکتا ہے موسم میں برسات میں مورنگا کے پتوں کو خوش کریں گے تو ان میں نمی رہ جائے گی اور یہ بجائے فائدہ کرنے کے آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی موسم میں پتے توڑ کر سائے میں خوش کر کے ان کو گرائنڈ کر لیں اور کسی شیشے کے جار میں اس پاؤڈر کو محفوظ کر لیں لیں جناب کیلشیم کا خزانہ تیار ہے ناظرین اگر آپ کسی بیماری کا علاج کر رہے ہیں یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر ہائی کولیسٹرول سگر ارترائٹس آسٹری پروسس یا کسی اور بیماری کا علاج کر رہے ہیں تو اس کی لیے بہترین خوراک ہے پانچ گرام سے لے کر سات گرام تر یہ بلکل سیف ہے آپ اس مقدار سے کم نہ کھائیں ورنہ آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں مل پائیں گے پانچ گرام مورنگا پاورڈر صبح اور پانچ گرام ہی مورنگا پاورڈر شام کو کم از کم دو ماہ تک استعمال کریں پھر ایک سے دو ماہ کا وقفہ رکھ کر دوبارہ اسی مقدار خوراک کے حساب سے لے سکتے ہیں اگر آپ پیٹ کے امراض کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس پاورڈر کو آٹے میں شامل کر کے اس کی روٹی کھائی جا سکتی ہے آپ کے پیٹ کے مسائل گیس بدحضمی تیضابیت سب ٹھیک ہو جائیں گے یہ تو تھی بیماریوں کے علاج کے لیے مقدار خوراک لیکن اگر آپ نیوٹریشنل ویلیوز کے لیے مورنگا استعمال کرنا چاہتے ہیں جس طرح کے کیلشم کی کمی کے لیے یا دوسرے منڈرلز حاصل کرنے کے لیے جو مورنگا میں بہت وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم پانچ سے دس گرام تک سوہانجنے کے پتوں کا پاورڈر ایک وقت میں استعمال کرنا پڑے گا پانچ گرام صبح اور پانچ گرام شام کو ایک آئیڈیل مقدار خوراک ہے اگر آپ صحت مند ہیں تو لیکن اگر آپ میں کیلشم کی کمی بہت زیادہ ہے کمزوری ہے ہڈیوں میں درد رہتا ہے تو پھر آپ کم از کم سات گرام صبح اور سات گرام ہی شام کو لیں انشاءاللہ ایک سے دو ہفتے کے بعد ہی جسم میں کیلشم پورا ہونا شروع ہو جائے گا اور دو ماہ کے بعد آپ اپنا کیلشم ٹیسٹ کروائیں اور ہمیں بھی بتائیں نہ قابل یقین نتائج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کیلشم کی کمی کا شکار رہتے ہیں تو پھر اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہوگی اس کی لئے آپ خود ذمہ دار ہوں گے کیونکہ کیلشم حاصل کرنے کا سب سے بہترین آسان اور سستا طریقہ علاج ہم آپ کو بتا چکے ہیں میں امید کرتا ہوں دوستو کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے کوئی مایوس مریض صرف آپ کی وجہ سے زندگی کے طرف لوٹ سکے آپ لوگوں نے ہمیں اتنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ